حسن حسین وے متعلق تا شک و شبہ کرانا والی گل ہی کوئی نہیں نا اوہ جیتا کائنات ہے جہی کوئی نا ایتا زین چنا کنھوں نا اگر کوئی مولوی لمبے جبے پاک انہیں اٹھ گاز دی پکچہ بننے تھے تسویہ دے گٹکار تک اس پی کر رکھا کہ میں شیخ الادیس آتھ میں آدھا اوہ حل و حامان جو گئی کوئی نہیں میرے ہتھے آوے اوہ جا مولوی انہوں پنجالیج پاکے میں اس کو لو بیٹیاں ڈھواواں پھر میں آج کوئی پوچھنا دس سنو حسین آدھے کے سنو تو انہوں لگتی بھی کوئی شئے نہیں ہو تو جلے اٹھتے تو حسین نے محکنے جلے تو اٹھنا ہے تو یزید دی ہمیتہ کری انہیں کوئی تخیال کر کچھ آیا کر کون ہے حسین جیتی مسئل کائنات ہے جو کوئی نہیں آمد نے دسا جیڑا حسین دے برابر عباس نہیں ہو سکتا عباس دی کیا شان ہے رسول اللہ دی اولاد اولاد رسول اللہ دی شہزاد رسول اللہ دے میرے علی دے اٹھارہ بیٹے اور دو بے مثل و بے مثال ایک دنا حسین دے دنا حسین ہے وہ دے مثال دے کائنات ہے جو کوئی نہیں جیڑا علی دا شہزادہ عباس ہے جلے عباس دے کائنات ہے جو مثال کوئی نہیں حسین حسین کی تو حسین خیمے لگ گئے نا میرے امام نے فرمایا عباس جی آقا فرمایا تسا پہرہ دے ملے ہیں صحیح کوئی خاص وجہ ہے ایڈیوٹی میری زمین جو لیندے پہ کوئی خاص وجہ ہے آپ نے فرمایا ہاں او دی خاص وجہ ہے کہ اس خیمے دے اندر بیٹھیں علی دیا شہزادی ہیں اس خیمے دے اندر کون بیٹھیں علی دیا شہزادی ہیں بیٹھیں تو میں چانا علی دیا شہزادی ہیں دوتے پہرہ اوڑے وے جندے چہرے وے علی ہوئے جندے چہرے وے کونے عباس اٹھو کتابہ قد علی سیندہ برابر علی سیندہ برابر ساری دنیا دی نہ بھی گلے ساری دنیا دیے کہ علی سیندہ قد چھوٹا میں دا ٹھیک ہے ساری دنیا دیے علی سیندہ قد چھوٹا میں کہ ٹھیک ہے عباس قدیچ علی دے برابر عباس رنگچ علی دے برابر عباس شکلش علی دے برابر عباس للکارش علی دے برابر عباس جورتش علی دے برابر عباس شجاہتش علی دے برابر تو ساکھو علی دے برابر کیوں ہے سب کچھ ملیا تھا عباس کو میرے علی سنگل ہوئے ایمیچہ سمجھو جو کچھ عباس دائے وہ کچھ علی دائے جو کچھ علی دائے وہ کچھ لیکن جرلے میرا عباس گھوڑے تباوی آنا عبدالتہ مبارک زمین تبینیا ایک ہے ہی نہیں گل کے نہیں جلے آپ گھوڑے تباوی نانا میں بڑا غور کی تیس گل دوتے آج آگے گل سمجھ آگی تب سبانڈا کر رہے نہ آوے تو پھر اپنے قسمت انواقع ہے جس فلے قد علی دے برابر چہرہ علی دے برابر رنگ علی دے برابر دھنگ علی دے برابر چال علی دے برابر دھال علی دے برابر جلے گھوڑے تباوی نانا اس فلے لطا آپ دیا اس زین کو یعنی رکابہ کھول پیر نکل کے تلے زمین تے لیٹ دیا میں بڑا سوچیا میں کہ کیا وجہ جلے گھوڑے تباوی نانا اتنا کٹ کہوں لب میں دا لمبا تھی بھی نا پہلے کیوں لبا تھی دا امہ لے کیوں تھی دا میری عقل تسما جتنے صدقہ نصیر دا یہ ہوگا اللہ یہ تاکہ قیامہ تک پتہ لگ منجھے تو ساتھ ہے علی دے پتران دے قدمہ تک نہیں پہنچ سکتے علی تا کون پہنچ سکتے جیسے قدم اتنے لمبے ہیں تو سوہ تک نہیں پہنچ سکتے خیر مقامہ شور اٹھے میرے امام نکلے خیمے دو فرمائے دیکھا تا سیکھڑی شہدہ شور ہے آپ گئے نا شمرد گردن میرے عباس تاہتھے آپ نے پکڑیا نا تھی انتے کی تنا او دیا لتا انجبیاں کریں اسے تحبے کریں آپ میرے امام نے فرمائے چھوڑ دے عباس صحیح حکم ہے چھوڑ دینا اچھا اے دس میں منع نہیں کیتا اسے پہل نہیں کرنی روکیاں نہیں اسے دفاع کرنے اسے پہل نہیں کرنی تو تو ادھے گردن پکڑ لئی ہے ارز گتی آقا پہل میں نہیں کیتی پہل اسے کیتی ہے میں دیکھے جلے میں ادھر گھوم کے آیا نا اس پاسے اس نے خیمے درستی انہوں ہتھ پائے جلے ہتھ پائے تو میں اتھے آکے میں پوچھئے میں کیوں اسے کے خیمے پٹو میں کی مات جڑے ہیں نہیں جڑا علی دے خیمے پٹو چبل تو اکھ دے دے خیمے پٹو تو اکھ دے خیمے پٹو ہاتھ پرے گھر اسے کی نہیں کرنی میں کی تینوں پتہ کوئی نہیں جتے پاک بیٹھے ہو من تطہیر دے چادر دے مالک بیٹھے ہو من انہوں نے نسبت نال خیمے پاک اس خیمے نال رسیہ ہی پاک انہوں نے رسیہ نال کلے ہی پاک تے پلیت دے کم میں پاکا دے خیمے نیرے سے انہوں ہاتھ لاوے پچھے کر اے باز نہیں آئے تو میں دے گردن پکڑ لئیے منجلہ خیمے ریت اتے میں کو آکھے آشمر کمینے حیران ہاں میں میری زندگی وچے کٹکی میں جورت لئینے کہ ازرنے میں سردار میں کو کردے ماں سرخ زمینے بچڑا ہاں میں اسد اللہ دا ہٹ منجن میری توہینے وقت پہ مکدے میرے عباس آخری ٹائم آگے آپ نے دوہے باز مبارک کٹیج گئے آپ نے خیمہ اپنے دندان مبارک اٹھکی دیر مشکی دا وہ بھی تیر لگا سب کچھ ہو گیا والے سنیو ہے آخری ٹائم آئے میرے پاک عباس گھوڑے تو زمین دے تشریف لائیں آپ نے آواز ریت دیا سنیاں ہننا سے مدد کو تکرے لیا سے اور آخری ٹائم آگے جین دیا مو دکھ لے دانا ہی لنگ آمی وقت دفن دے دیکھ گینی تیری آمد تے کھول ویسن بند کفند دے ڈکو ٹال ویسن آلم برزخ دے لنگ ویسن وقت امن دے روحاں ویچ بے آکھ سحافظ ہن لکھ ایسان سجند میرے عباس آواز لیتی ہے میرے امام خیمہ چھوڑتے آپ آئین لٹھے نے آخری ٹائم میں میرے پاک عباس دا اپنے سرک دست آتے اپنے گود ویچ رکھے نے عباس تیری قسمت تو قربان منیا کتھائیں علی دی گود نبی دا چہرہ کتھائیں نبی دی گود علی دا چہرہ آج تیرا چہرہ او گود ویچھے جگو علی دی گود وی آدم نبی دی گود وی آدم میرا حسین نبی وی ہے میرا حسین علی وی ہے نبو عدمانے مچنا کھنا احمد مرد کفر دے فتح وی لادو میرا حسین سرب نبی کوئی نہیں پاکی سب کو چھے اتھا نبی دی گود وی ہے علی دی گود وی ہے آپ نے عباس تا چہرہ رکھے اپنے گود اندر اپنی دستار مبارک نال آپ چہرے بیٹے صاحب فرمینن کہ چم چم کے بیٹے فرمینن عباس میں قباب علین زردہ پہ تیرے چہرے ویچھے جلی اتنی گال کی تھی ہے عباس پاک عرض کریں دن غریب نوازہ راضی ہو میرے امام نے فرمایا ہاں میں راضی ہو عرض کریں دن جے کر راضی ہو بلہے گال میری منگنو اگر راضی ہو میرے امام نے فرمایا کیا گالے عباس عرض کریں دن میرا لجبال کریم مدینی تو ٹڑ رہے ہو تسا منوائیے مہمانیے مکہ آئے ہو تسا منوائیے مہمانیے ہون کوفے آئے ہو ہون توان کربلا آئے چاہے ہو تسا منوائیے مہمانیے ہون میری منگنو ایک مہمانوینا تسا منگنو میرے امام نے ارشاد فرمایا عباس کیا گالے عرض گیتی سننے میرے دل پیا کریں دے ہون میری لاش کو چاہ کے خیمے دے گناہ رکھا ہے میں ڈیدہ رہے گیا جڑا شہید تھی دائی اندھا جس میں اتھر چاہ کے خیمے دے گواند کے رکھیں دے آوے میرے کو پتہ ہے میرے بات کوئی کہیں نہیں کیا توانا جس میں اتھر چاہ کے خیمے دے گو رکھے توانا جس میں تھے مہدار پیا راسی انہ پلیتاں گھوڑے دناؤن انہوں نے کیمہ کیمہ کرنے میں چاہنا جی تھا توڑے قدموں میں عباس دے سر ہوئے میں اپنی امہ کو آکھن جو گا امہ آکے دیکھتا سری کربلا دے میدان دے اندر میرے مصطفیٰ دی اولاد دی سبر دی انتہائی عباس دے وفا دی انتہائی تھرا گئی دھرتی کربل دی جا کی تی پرواز اقابے جا عباس نے تیغتے ہاتھ رکھیا نیتے ہورانے الٹ نقابے مانے کئی کئی میلتے دیوے حقل اے شفیر دے درنا اکھے اندے پیوں آنگوں اندہ چیرہ تکن سواب اخیر کیتی میرے عباس نے میرے امام مطح چم کے فرمینن عباس میں راضی ہاں میں راضی ہاں میں راضی ہاں ہون میری رضا دی ہیک دہک جملہ سنگن میری امام دہک جملہ تبیری گفتگو ختم آپ نے ارشاد فرمایا عباس جتا میرا ذکروسی اتھا تیری وفادہ ذکروسی جتا میرا ذکروسی اتھا تیری وفادہ ذکروسی دعالی میری امام نے فرمایا نا میڈا ہوسی جھنڈا تیڈا ہوسی نا میڈا ہوسی جھنڈا تیڈا ہوسی کیوں کہ عباس دے بغیر حسین مکمل کہنی حسین دے بغیر عباس مکمل کہنی فرمایا ہر شہت قادر ہے جو چاوے کر سکتے لیکن میرا رب قدرت باوجود بھی نہ کہیں کوئی سجدہ کر سکتے نہ کہیں جو کوئی چھک سکتے نہ بیہ مصطفیٰ بڑا سکتے اگر بیہ مصطفیٰ نہیں بن کے آ سکتا تو میں اللہ دے قسم چاہ کے بیٹھا دا بیہ حسین ہی نہیں بن سکتا بیہ عباس ہی بن سکتا اگر بیہ مصطفیٰ نہیں بن کے آ سکتا تو میں اللہ دے کا سمجھا کے بیٹھا دا بیا حسین ہی نہیں بن سکتا بیا عباس نہیں بن سکتا